پولیس تھانہ لانجی میں ادھیکاریوں اور بس ایجنٹوں کی بیٹھک میں بولے ایس ڈی ایم بس سٹینڈ کی رونک آپ ہو اس کی سرکشہ آپ کے ہاتھوں میں ہے 20 جولائی کو نگر کے بس سٹینڈ میں پرشاسنک ادھیکاریوں کی اتکرمڈ ہٹانے اور بس ایجنٹوں کو سخت ہدایت کے بعد آج 21 جولائی کو پولیس تھانہ لانجی میں سمست بس ایجنٹوں اور سنجالکوں کی ایک آوشک بیٹھک رکھی گئی جس میں لانجی ایس ڈی ایم پردیپ کورو، ایس ڈی اوپی درگیش آرمو، سی ای او رنجیت تارام لانجی تھانہ پرباری دینیش سولنگ کی ایس آئی امیت کشوہ ایوم سی ای ایم او راجیو لوچن کٹارے سہے سمست بس ایجنٹ اور سنجالکوں کی اپستیتی رہی بیٹھک میں بس ایجنٹوں نے جہاں اپنی سمسیائیں اور شکایتیں ادھیکاریوں کی سمکش رکھی اور ان کے نستارڑ کے اوپائے بتانے کے لیے کہا جس میں باری باری سے سبھی پرشاسنک ادھیکاریوں نے اپنی سوچ بوچ کا پریچہ دیتے ہوئے بس ایجنٹوں کی سمسیائوں کا نراکرن کیا اور نگر پریشت سی ای ایم او کو بس سٹینڈ پریشت سہیت یاتری پرتیقشالے کی ویوستہوں میں سدھا لانے کے نردیش دیئے بیٹھک کے دوران ایس ڈی ایم پردیپ کورو نے بس ایجنٹوں کی سبھی سمسیائوں کو بندوبار سنا اور ان کا سمدھان بھی ترنت نکالا جس سے سمسیت بس ایجنٹوں کے چہروں پر خوشی دیکھی گئی اور ان کے دوران ایس ڈی ایم ایس ڈی اوپی سہیت سمسیت پرشاسنک ادھیکاریوں کا دھنیواد دیا گیا بیٹھک رکھی گئی تھی تو کیا ہوا بیٹھک میں بیٹھک میں سب لگو نے یہاں پہ ایک بندوب سب لیٹھوا ہے اور یہاں سے سب بسٹین کو جو بڑی گاڑیا ہے اس کو بس منڈی ٹیکن میں لگوانے والے اور ٹائم ٹو ٹائم سب گاڑیاں بسٹین میں آئیں گی 10 منٹ 15 امٹ کے اس میں اور اپنے ٹائم پہ نکل جائیں گے تو جو یہاں پہ بیٹھک میں جو نیرنے لے گیا اس سے آپ ساہمت ہو سکتے ہیں آپ کا پریچہ میں ببلی مشرا لانجی وارڈ نمبر 4 کا نیوازی ہوں تو جیسے کہ آج تھانے میں جو بیٹھک رکھی گئی تھی بیوستان کو لے کر کے تو کیا کیا ہوا بیٹھک میں کل کیا ہوا تھا کہ پرساسن کے دوارہ بسٹین میں جن لوگوں نے اتکرمن کر کے رکھے ہوئے ہیں تو پرساسن کے دوارہ ان سے کاروائی کی گئی اور ان کے جو کاؤنٹر وگرے تھے ان کو وہاں سے نکلوا دیا گیا بول کے کہ آپ لوگ اس پرکار کا اتکرمن مت کرو جسے بسسٹین میں عویباستہ ہوتی ہے آتریوں کو پریسانیاں ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے پرساسن کی بات کو مانتے ہوئے کل اپنے جو کاؤنٹر سے وہاں سے جگہ سے اٹھا دیئے تھے تب پرساسن کے دوارہ ہم سے کہا گیا تھا کہ آج تھانے میں ایک میٹنگ رکھی جائے گی آپ سب ہی بس لوگ بس والے جو کام کرتے ہو بسوں میں ان کے لئے ہم بیوستہ بنا کے دیں گے ہم لوگ یہاں پر کھانے میں آکے بیٹھے تھے تو اس میٹنگ میں ہمارے ماننی ایش ڈی ایم صاحب ماننی ایش ڈی او پی صاحب ماننی سی او صاحب نگرپالی کا پریسط کے سی ایم او اور ٹی آئی صاحب یہاں پر اوپستیتے ساتھ میں ہماری میڈیا بھی یہاں پر اوپستیتی ان لوگوں نے سب نے ملکر ہمارے لیے ایک بہت اچھی ویوستہ کا سنچارن کیا ہے اور اس حساب سے ایدی ویوستہ ہوتی ہے تو ہم سارے جو بس کے ایجنٹ ہیں وہ سارے بس ایجنٹ پرساسن کے ساتھ ملکر اور پرساسن کا سہیوگ کرتے ہوئے لانجی میں بسوں کو سچارو روپ سے سنچارن کرنے کا کام کریں گے تاکہ کسی بھی پرکار سے یادریوں کو یا باہر سے آئے کسی بھی پیسنجر کو کسی پرکار سے کوئی پریشان نہیں ہو سر جنپت کا جو یہاں جو چھیتر ہے جہاں پر بس سٹیڑ اور کمپلیکس ہے وہاں پر بس کی اوپریٹروں کی جو بیوستہ کو لے کریں بیٹھا کی ہائیوگوٹی اس میں ان کے ساتھ چرچہ ہوئے ان کے ساتھ مانگے رکھے گئے تو پراہرشن اور ان کے بھی چرچہ تھی بہتر سوزن تڑکے تو سر وہاں پر کچھ ایسے جو ان کا وہاں پر کمپلیکس دکانیں وغیرہ نہیں ہے اور کچھ ایسے بھی دکانیں ہیں جن میں ابید کبجیں ہیں ان کو لے کر کے آپ کے دارے کبجیں ہیں وہ نیسے جائے گی جائے گی اس میں سے کچھ دکانیں وہاں پر بسیں بہت ماترہ میں کھڑی رہتی ہیں ان کے لئے کیا رہنے جی اس کے لئے بھی چرچہ ہوئے مڑی ٹھیکری میں وہاں پہ کھڑ کریں گے سر جو سالوں سے کبجہ کر کے دوسرے کو کرائے پہ دیکھ کر رکھیں بہت ماترہ میں 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 وادو ویڈنگ پلازا جو آپ کے لئے لیا ہے بہترین ڈیزائنز کے کلیکشن جہاں آپ کو ملیں گے ڈیزائنر لہنگے ساریاں ویسٹرن آؤٹفیٹس جیسے پارٹی بیر ساریاں کولکتہ کی مشہور ڈیزائن ساریاں بنارس کی مشہور بنارسی ساریاں اب آپ کے لئے ماترہ میں بس آپ کو بڑھانا ہے ایک قدم جو جاتا ہے وادو ویڈنگ پلازا کی طرف تو آج یہ آئے وادو ویڈنگ پلازا اپنے توہار کو بناائے اور بھی خاص وادو ویڈنگ پلازا